موسیقی 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 سبھی دکانیں بند پائی گئی اور جو دکانیں کھلی تھی ان کو بند کرا دیا گیا پورا دن سناٹا چھایا رہا نگر پنچائت جانسر چھہتر کے اندر کوئی بھی دکان کھلنے نہیں دی گئی کیونکہ آج نگر پنچائت چھہتر کے اندر سابتہ ایک بندی ہوتی ہے قصبے میں آج بند تھا اور بندی کی وجہ سے آج سبھی دکانیں بند رہی دیکھ سکتے ہیں وہ تصویریں جن کو شیئر کیا ہے پرشاشن نے اور اسطانی پرشاشن نے اس کے بعد ہم آپ کو بتا دے کہ جو دکانیں بند کرائی گئی تھی یا بند رہتی ہیں اس کی وجہ سے گرہاکوں کو حالکہ کافی دکتوں کو سامنا کرنا پڑا لیکن پورے دن آج دکانیں بند رہی اور سابتہ ایک بندی کا پورا اثر نگر جانسر کے اندر دیکھا گیا لے کر چلیں گے اب ہم آپ کو نگر پنچائت جانسر کے علاوہ پانی پتھ کھٹیمہ راستے راج مارگ پر پانی پتھ کھٹیمہ راستے راج مارگ جو کی جانسر سے ہو کر گزرتا ہے بجنور اور مضفرنگر کی بسیں اسی روٹ پر چلتی ہیں اس روٹ پر اب بسوں کے لیے بھی اسطان کا نردھارت کیا گیا ہے ہم آپ کو بتا دیں یعنی بجنور سے کوئی بس آئے گی مضفرنگر جانے والی تو وہ دھاسری گیٹ پر ہی رکے گی بیچ میں کہیں نہیں رکے گی اس کے ساتھ ساتھ ہی جو بسے مضفرنگر سے بجنور کے لیے جائیں گی وہ جانسٹ میں ڈاک بنگلے کے سامنے گیسٹ ہاؤس کے سامنے رکے گی اس کے علاوہ بسوں کو بیچ میں روک کر جام نہیں لگایا جائے گا کیونکہ شاشن پر شاشن کی منصہ ہے کہ ہر حال میں یا تا یاد کو سگم کیا جائے ٹریفک کے نیموں کا پالن کیا جائے اور آج خاص طور سے جو انسپیکٹر وشو جیت ہے وہ پوری اپنی پلس بل کے ساتھ روڑ پر نظر آئے اور انہوں نے سنبندیت بسوں کو روک کر بسوں کے مالکان جتا بس کے چالک پری چالک کو ہدایت دے دیئے کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہ لگائی جائے روڑ پر جام نہ لگائے جائے بسے نہ روکی جائے نردارتستان پر ہر حال میں بسے روکی جائے اور بسوں کا صحیح سنچالن ہو سکے یہی آج پورے دن بھر کی جانسٹ کی خاص خبریں تھی بنے رہے گا میرے ساتھ آریف شیشمیلی چیف انڈیٹر بار اور بینچ نیوز ان ٹوڈے لخنو مزفر نگر